بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ضرورت رشتہ ایک ایسی لڑکی کا ہے جن کی پہلے سے ایک شادی ہو چکی ہے مگر یہ شادی صرف چند دن کی تھی اس لڑکی کی عمر بتیس سال ہے نام آمنہ ہے قد درمیانہ ہے ذات ارائی ہے آمنہ نہ صرف پڑی لکھی ہے بلکہ یہ جوب بھی کرتی ہے یہ ایک سرکاری کالج کے اندر لیکچرار ہے آمنہ کی ذات ارائی ہے رائش لاہور کی ہے آمنہ سلم سمارٹ اور خوبصورت لڑکی ہے آمنہ کے والدین کا کہنا ہے کہ ہم نے جس لڑکے کے ساتھ آمنہ کا نکاح کیا تھا وہ لڑکا دیکھنے میں تو اچھا لگتا تھا صحت مند تھا مگر شادی کے بعد پتا چلا کہ یہ لڑکا میڈیکلی انفٹ تھا آمنہ نے اس لڑکے کے ساتھ اس حالت میں بھی رہنا پسند کر لیا تھا مگر یہ لڑکا آمنہ کو تانے بہت دیتا تھا آمنہ کے کردار پر شک کرتا تھا اور اس کو تانے دیتا تھا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے آمنہ سب کچھ برداش کر سکتی تھی مگر اپنے کردار کے بارے میں ایسی باتوں کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اس لئے آمنہ نے اپنے والدین سے کہا کہ یہ میرا شہر نہ صرف نامرد ہے بلکہ الٹا یہ مجھے بہت زلیل بھی کرتا ہے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بہت برا بھلا بھی کہتا ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آمنہ کے والدین نے اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے تھے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ایسے لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے آمنہ نے اب اپنے شہر سے علیتگی لے لی ہے اور آمنہ کے والدین اپنی بیٹی کی شادی دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا رشتہ اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ